اپنی ایمازون رنگ فورس کا نام تو سنا ہی ہوگا دنیا کے لوگ اسے اردھ کے لنگز بولتے ہیں لیکن سچی ہے کہ یہ جنگل صرف اکسیجن والی ایک جگہ نہیں یہ ایک ایسی دنیا ہے جس میں اب تک ایسے ایسے راز چھپے ہیں جو انسان کی اکل سے باہر ہیں سوچ کے دیکھو ایک ایسا جنگل جہاں آپ پانچ منٹ چلو اور آپ کو ایسا محسوس ہو کہ آپ کسی اور پلینٹ پر آگے ہو ہر طرف سے عجیب عجیب آوازیں ہیں عجیب مخلوق اور ایسے ایسے درف جو آسمان چھو رہے ہیں ایمازون ایک ایسی جگہ ہے جو انسانوں کے لئے ایک پزل کی طرح ہے جس میں ہر روز ہر دن کوئی نہ کوئی نئی مستری نکل آتی ہے آج میں آپ کو لے جاؤں گا ایمازون ریم فورس کی جھاڑیوں سے لے کے ریور کے تل تک جہاں آپ کو ملے گی سائنس ہسٹری اور ایسے ایسے ایمیزنگ فیکٹس جن کے بارے میں آپ نے آج تک سنا ہی نہیں ہوگا موسیقی ساؤتھ امریکہ کے نو کنٹریز میں پھیلا ہوا ہے یہ اتنا بڑا ہے کہ اگر آپ یورپ کو اٹھا کر ایمازون کے اندر ڈال دو تو پورا یورپ اس میں پورا نہیں آئے گا ہر سال یہ جنگل ہمیں اتنا اکسیجن دیتا ہے کہ ہر سانس لیٹرلی اسی پر ہی ڈیپینڈ کر رہی ہے لیکن ایمازون کا اصلی میجک اس کا سائز نہیں بلکہ وہ زندگی ہے جو اس کے اندر چھپی ہوئی ہے یہ جنگل ایک لیونگ میوزیم کی طرح ہے جہاں پر ہر پیڑ ہر جھیل اور ہر آواز کوئی نہ کوئی کہانی ہے یہاں پر درختوں کی چھات ادنی گھنی ہے کہ سورج کی روشنی بھی زمین تک نہیں پہنچ پاتی کئی حصوں میں صرف چھوٹی چھوٹی ریز ہی زمین پر پہنچ پاتی ہیں آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہو کہ ہم آئے ہم ڈیلی لائف میں آس پاس جتنے بھی درختوں کو دیکھتے ہیں انہیں لگ بھگ ہر سال ہی کاٹا جاتا ہے لیکن وہ ایک سال کی یا کچھ عرصے کے اندر اتنے زیادہ بڑے ہو جاتے ہیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ ایمازون جس میں ہزاروں سالوں سے درخت کبنے زیادہ بزرگ ہو چکے ہوگے جنہیں نہ کسی نے آج تک کاٹا ہوگا اور نہ ہی کسی نے ہاتھ لگایا ہوگا یہاں چالیس ہزار سے زیادہ پلانٹس کی سپیشیز ہیں تیرہ سو سے زیادہ برج کی سپیشیز ہیں اور چار سو سے زیادہ میملز کی ٹائپس یہاں پائی جاتی ہیں لیکن سب سے زیادہ شوکنگ بات یہ ہے کہ یہ تو وہ ہیں جو سائنٹس نے ڈسکور کر رہی ہے ہر سال نئے پلانٹس اور اینیملز ملتے ہیں جو انسان نے پہلی دفعہ دیکھے ہوتے ہیں مطلب یہ کہ ہم ابھی تک کمپلیٹلی اس جنگل کو نہیں جانتے ایمازون رین فوریس میں صرف جانوروں کا گھر نہیں یا انسان بھی رہتے ہیں آج بھی ایمازون میں چار سو سے زیادہ ٹائپس پائے جاتے ہیں جو ایمازون کے اندر اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور ان میں سے کچھ نے تو آج تک کبھی مورڈن ورلڈ سے بات تک نہیں کی ایک دفعہ سوچ کے دیکھو ان کے لئے ٹی وی انٹرنیک یا موبائل جیسی کوئی چیز نہیں انیس سو چھپتر میں ایک سائنٹس ان ایک ٹائپ کے ساتھ رہے انہوں نے دیکھا کہ وہ لوگ بینہ ہسپیٹل بینہ دوائیوں کے صرف پانچ سو سے زیادہ بیماریوں کا علاج صرف پیر پودوں سے ہی کر لیتے تھے اور صرف دوائیوں تک ہی نہیں بلکہ وہ کھانا پانی سب چیزوں کے لئے اسی جنگل پر ڈیپینڈ کرتے ہیں ایمازون کے ان ٹرائپس کو سائنٹس لیونگ ٹائپ مشین کہتے ہیں کیونکہ ان کے ذریعے ہمیں یہ پتہ چل سکتا ہے کہ ہزاروں سال پہلے انسان کس طرح جیتے تھے اور ان کا کلچر کس طرح تھا آپ کو شاید یقین نہ ہے لیکن ہماری موڈرن دوائیوں کا پچیس پرسنٹ حصہ تقریباً ایمازون کے پلانٹس سے ہی حاصل ہوتا ہے کینسر، ملیریا، ہارڈ ڈیسیز ان سب کے علاج کے لیے جو جو میڈیسن استعمال کی جاتی ہیں ان کا سوس کافی حد تک ایمازون سے ہی حاصل کیا جاتے ہیں اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اس جنگل میں ہر سال نئی نئی ڈسکوریز ہوتی رہتی ہیں اور اب سوچئے جتنے نئے پلانٹس ابھی تک سرچ میں نہیں آئے ان میں سے کتنی ایسی دوائیاں بن سکتی ہیں جو فیوچر میں انسان کے زندگی بدل سکتی ہیں لیکن اب پرابلم یہ ہے کہ ڈی فورسٹیشن کے ساتھ ساتھ ہم اپنے کلائیمیٹ کے ساتھ اپنے ان پرائیس لیس میڈیسنز کو بھی کھو رہے ہیں اور ایمازون صرف ایک جنگل نہیں اس میں دنیا کا ایک امپورٹنٹ ریور سسٹم بھی پائے جاتا ہے جو کہ ایمازون ریور کے نام سے کافی زیادہ مشہور ہے اور اس ریور کے اندر جو کریچر پائے جاتے ہیں وہ کسی ہورر مووی سے کم نہیں اینکونڈاز، کیمنز، الیکٹریکل ہیل جو آپ کو شوق میں گرا سکتی ہے اور کینڈیرو نام کی ایک مچھلی جو انسان کے اندر تک گھوستی ہے اب اگر آپ بغیر کپڑوں کے پانی میں چلے جاؤ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہاں پر ہر بینڈ، ہر سٹریم اپنے اندر ایک نئی کہانی چھپائے بیٹھا ہے ایمازون رین فوریس صرف بیوٹی فل نہیں بلکہ ڈینجرس بھی ہے یہاں پر رہتے ہیں جیگوارز کی طرح کے جانور جو خود کو جنگل کا کینگ سمجھتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا اینکونڈا، در گرین اینکونڈا بھی اسی جنگل میں پایا جاتا ہے جو بڑے پیار سے آپ کا دم گھوڑ سکتا ہے اور ایک چھوٹا سا پیارا سا پویزنس ڈارک فراغ جو دکھنے میں کافی زیادہ حد تک پیارا ہے لیکن ان کے زہر کی چھوٹی سی مقدار بھی ہمیں موت کے گھاٹ تک اتار سکتی ہے آپ کو اس کے بارے میں ایک اور فیک بتاتا ہوں اس کے نام میں پتہ ہے ڈارٹ کیوں لگا ہوا ہے کیونکہ ہمارے جو پرانے وقتوں کے بلکہ اب کے بھی جو ایمازون کے ہنٹرز ہیں وہ اپنے ایروز پر ایس کا زہر لگاتے ہیں اور اپنے شکار پر اسی سے حملہ کرتے ہیں جو کہ شکار کو جلدی مارنے میں کافی زیادہ کام آتا ہے ایمازون رین فوریس میں انسیکس کی بھی کافی زیادہ ٹائپس پائی جاتی ہیں اس میں ایسے ایسے کیڑے موجود ہیں جو آپ کا خون تک چوز سکتے ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور کچھ تو اس حد تک بھی خطرناک ہیں کہ ایک ہی بائٹ میں انسان تک کو مار سکتے ہیں یہاں پر رہنے والا ہر ایک جانور پر فیکٹلی ایک دوسرے سے ایک فوڈ چین کے تھرو کنیکٹڈ ہے ایک بڑے سائز کے کروکوڈائل سے لے کے ایک چھوٹے سے گراس اوپر تک سب کچھ اس فوڈ چین کے لئے امپورٹنس رکھتا ہے ایمازون کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ جنگل کلائمٹ چین کے اگینس ہماری کافی حد تک مدد کرتا ہے ہر سال یہ جنگل کئی ٹنز کاربن ایبزورب کر لیتا ہے اگر یہ جنگل نہ ہوتا تو گلوبل وارمنگ ہمارے کنٹرول سے ہی باہر ہوتی بلکہ ہمارے کنٹرول سے باہر ہی ہے یعنی مطلب مزید ہمارے کنٹرول میں نہ ہوتی اور ویسے بھی ہماری حرکتوں کی وجہ سے گلوبل وارمنگ اتنی حد تک بڑھ چکی ہے کہ کلاوڈ برسٹ اور گلیشئر میلٹنگ کے عمارہ اب عام روٹین بن چکی ہے جن کی وجہ سے اب صلاح اب طوفان ان سب کا خطرہ بھی کافی حد تک بڑھ چکے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ ایمازون ہمیشہ سے ہی صرف ایک جنگل تھا لیکن حقیقت اس سے کافی زیادہ الگ ہے ریسرچ کے مطابق ایمازون میں کچھ ایسے ٹیمپلز ملے ہیں جو اس بات کی ہمیں کافی حد تک بتاتے ہیں کہ ایمازون میں کئی سالوں پہلے ایک سیویلائزیشن موجود دی جو کہ بعد میں جنگل میں کنورٹ ہوگی اور سائنٹسٹ تو اس حد تک بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ لیڈار سکین کی مدد سے انہیں اس حد تک پتا چلا ہے کہ پورا جنگل ایک ٹائم پہ انسانوں کی سیویلائزیشن پر مشتمل تھا لیکن پتہ نہیں وقت کے ساتھ کیا ہوا اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ جنگل میں تبدیل ہو گیا اور ہو سکتا ہے کہ ہمارے آج کے جو ٹرائبز اس جنگل میں رہ رہے ہیں وہ انہی انشین سیویلائزیشن کا ہی ایک حصہ ہوں لیکن یہاں پر سوال یہ ہے کہ اگر وہ سیویلائزیشن موجود تھی تو اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ وہ غائب ہو گئی یا وہ جنگل میں تبدیل ہو گئی سنیکس کی بھی کافی ساری ٹائپز اس جنگل میں پائی جاتی ہیں یہ علاقہ اتنا زیادہ بائیو ڈیورسٹ ہے کہ یہاں پر ہر فوٹ ہر میٹر پر آپ کو کوئی نہ کوئی زندہ جانور ملی جائے گا پر شاید ایمازون کے جانوروں سے انسانوں کو اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا کہ انسانوں سے ایمازون کے جانوروں کو اور خود ایمازون کو ہے ڈیورسٹیشن اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ ہر چند منٹ میں ایک فوٹبال گراؤنڈ کے برابر جو حصہ ہے وہ کٹ دیا جاتا ہے فارمینگ کے لیے مائننگ کے لیے لکڑی کے لیے اور کافی سارے ٹاسک کے لیے اگر یہ ریٹ اسی طرح سے بڑھتا رہا تو آنے والے چند سالوں میں ایمازون کا کافی بڑا بلکہ آدھا حصہ ہی ہمیشہ کے لیے غائب ہو جائے گا سوچو ایک ایسا جنگل جو ہزاروں سالوں سے انسان اور نیچر کو زندہ رکھتا ہے وہ ہماری ایک جنریشن کے اس غلط ڈیسیجن کی وجہ سے ختم ہو سکتا ہے اب لوگ یہاں پر کہتے ہیں کہ وہ تو ساؤتھ امریکہ جانے اور ایمازون جانے ہمارا کیا تعلق لیکن یہ غلط بات ہے کیونکہ ایمازون ہماری ورلڈ کی ٹوٹل اکسیجن کا ٹوئنٹی پرسینٹ حصہ بناتا ہے یعنی آپ گن لو کہ آپ اپنی دن میں جدنی سانسیں لیتے ہو ٹوٹل اس کی ٹوئنٹی پرسینٹ ایمازون سے آتی ہیں تو آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہو کہ ایمازون ہمارے لیے کتنا زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اور صرف ہمارے لیے ہی نہیں ہماری جنریشن کے لیے اور ہمارے آنے والے فیوچر کے لیے بھی کافی زیادہ ایمپورٹنٹ ہے ایمازون ایک ایسی دنیا ہے جہاں ایڈونچر بھی ہے اور ڈینجر بھی کچھ ایکسپلوررز کا تو یہ بھی دعویٰ ہے کہ یہاں پر ایل ڈوراڈو یعنی گولڈ کا ایک سیٹی بھی ہوتا تھا کسی دور میں اور یہ ہی نہیں اسے ڈھوننے کے لیے کئی ایکسپلوررز جنگل میں جا بھی چکے ہیں لیکن یہ کہانی صرف خطرے پر ہی ختم نہیں ہوتی ایمازون کو بچانے کے لیے دنیا بھر سے لوگ آ رہے ہیں سائنٹیز ایکٹیویس اور لوکل کمیونٹیز ری فورسٹیشن پروجیکس بنا کر آ گیا رہے ہیں کہیں پر نئے ٹریز لگائے جا رہے ہیں تو کہیں پر گورمنٹ سٹرک لوز لگا رہی ہے لیکن چلو باقی کنٹریز میں تو گورمنٹ نے ایکشن لے بھی لیا لیکن ہمارے پاکستان انڈیا یا ان لوکل کنٹریوز کا ایک فورسٹ کا کیا ہوگا کیا یہ امپورٹن نہیں ہے یا مجھے ایک بات بتاؤ آپ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایمازون کے ہمارے آنے والے فیوچر میں موجود ہوگا یا بچ پائے گا یا نہیں کمنٹس میں ضرور بتاؤ یہ بات ایمازون کی سٹوری کافی زیادہ لمبی ہے تو ہم اس پر ڈیٹیل میں جلد ہی بات کریں گے باقی ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں موسیقی